تو میں آپ کو بتا رہا تھا کرم اور بھاگ آج میں ایسی بات بتا رہا ہوں کہ آپ کا بھاگ بدل جائے اور بھاگ میں چمک آ جائے بھاگ میں پریورتا پرثم دن کی شروعات آپ کے بھاگ کو بدلنے کی ہے کیسے بھاگ بدلتا ہے تو میں نظر محنت تو اچھی کرتا تھا اور ایماندار بھی تھا ایمانداری منشی کا بیشیش گنہ ہے اور پریشرم ایمانداری کی شوہ ہے لیکن تھوڑا سا دھیلہ آدمی تھا کریب کریب پرائہ آفش میں وہ لیٹ آتا تھا لیٹ اس لیے آتا تھا کہ بیشتر سے لیٹ اٹھتا تھا لیٹ اس لیے اٹھتا تھا کہ لیٹ میں ہی لیٹ آتا تھا اس لیے سب لیٹ ہی لیٹ ہوتا چلا جاتا تھا جب آیا تو ایک دن اس لیٹ کو تھوڑا سا جوس آتا تھا جوس کبھی آئے تو جوس میں بھی ہوس رہنا چاہیے بینہ ہوس کا جوس آپ کی بھوش کو بگاڑ سکتا ہے آپ کی بھاگی کو بگاڑ سکتا ہے جس جوس میں ہوس ہے وہ ہوس آپ کی جوس کو کنٹرول کرتا ہے وہ ہوس آپ کو بے ہوس نہیں ہونے دیتا ہے اس لیے کبھی آپ کو جوس آ جائے تھوڑا ہوس میں بھی رہنا ہوس آواز مت کھو دینا کس کو کیا بولنا ہے کس کے ساتھ کیا بیوہار کرنا ہے کیونکہ آپ کے مک سے سبد تو نکل جاتے ہیں لیکن نکلے ہوئے سبد سیکڑوں سال تک ناپربھاو دکھاتے ہیں دس دس ورس تک ان سبدوں کا پربھاو رہتا ہے جب تک جندگی رہتی تب تک پربھاو رہتا ہے ایک بھالک نے اپنی ماں سے کہا کی ماما کے گھر چلو تو اس کی ماں نے کہا ماما کے گھر آنا جانا بند ہو چکا تو بھالک نے کہا کہا کی ماں تُو ماں ہے اور تیرا بھائی میرا ماں ماں ہے تو ماں کو تو دیکھا ہوں لیکن ماں ماں کو نہیں دیکھا ہوں تو ماں ماں کو دکھا دو تو ماں نے کہا کہ تیرے ماں ماں نے ایک ایسی بات کہی تھی جس سبد کی یاد آتی ہے تو تیرے ماں ماں کے گھر تیری ماں جانا نہیں چاہیتی ہے شبد کی چوٹ لگ گئی ہے کیا بات کہی تھی ماں تیرے ماں ماں نے کہا تھا کہ جب بھونکے مرنے لگو گے تو میرے دوار ہی آو گے تو ابھی میں بھونکوں نہیں مر رہی ہوں اس لئے تیری ماں تیرے ماں ماں کے دوار نہیں جا سکتی ہے جب بھونکوں مرنے لگ جاؤں گی تو تیرے ماں ماں کے دوار بھیک ماغ لوں گی تیرا ماں ماں سمجھتا ہے کہ اسی کے ہاں سے سب کی روٹی چلتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے سب کی روٹی اپنی اپنی قسمت سے چلتی ہے اپنے اپنے کرم سے چلتی ہے